اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایس می میریم سکن اینڈ ہیر کے کنسرٹن کیسے آپ لوگ مید کرتی ہوں کے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نیو پروڈک کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں جس کی ہیلپ سے آپ اپنی ایکنی اور پیمپلز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اس پروڈک کے بارے میں بات کرتے ہیں سو فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے گا جی تو آج ہم جس پروڈک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نیم ہے لف نیچر کی پیوری فائنگ کوریکٹنگ سٹک جتنے بھی لوگوں کو ایکنی یا پیمپل کی پرابلم ہوتی ہے وہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو اپنے فیس پہ جہاں جہاں بھی ایکنی نظر آ رہی ہے آپ وہاں پہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں سو جتنی بھی ایکنی اور پیمپلز ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے پہلے اوری فلیم میں ٹریٹری آئل تھا بٹ یہ آئل کے فارم میں نہیں ہے یہ ہمارے پاس کوریکٹنگ سٹک ہے آپ اس کو ڈیریکٹلی اپنے پیمپل کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ ایک یہی کام نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ یہ آپ کے میکپ میں کلر کریکشن کا بھی کام کرتا ہے سو آپ کو آئیس کے راؤنڈ بھی بہت سارے ڈارک سرکلز ہوتے ہیں اس کو ہائیڈ کرنے کے لئے آپ ریڈ یا اورنج یا پیچ ٹون لگاتے ہیں سیم جہاں جہاں آپ کو ریڈنس ہوتی ہے آپ کے فیس پہ جب آپ کو پیمپل نکر رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے فیس پہ بہت زیادہ ریڈنس آ جاتی ہے یا جہاں پہ بھی آپ کو ایکنی ہوتی ہے تو اس ریڈنس کے اوپر جب آپ اپنا فاؤنڈیشن ڈریکٹ اپلائے کر لیتے ہیں تو ریڈ کے اوپر جب آپ جو بھی آپ کا فاؤنڈیشن کلر ہوتا ہے جیسے براؤن یا لائٹ کوئی بھی کلر آپ لگاتے ہیں وہ ڈارک براؤن شیٹ کا ہو جاتا ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایشی لگنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈارک لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی سکین کو صحیح سے کلر کوریکٹ نہیں کیا تو آپ اس جگہ پہ اس کلر کوریکٹنگ سٹک کی مدد لے سکتے ہیں یہ کلر کوریکٹر نہیں ہے یہ پیوریفائن کوریکٹنگ سٹک ہے یہ جو آپ کی ایکنی ہوتی ہے یہ اس کو ہائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف آپ کی یہ ایکنی کو ٹریٹ کرتا ہے بلکہ اس کو یہ ہائیڈ بھی کر دیتا ہے یہ بلکل دونوں کام کرے گا آپ کی ایکنی کو ہائیڈ بھی کر دے گا اور اس کو ٹریٹ بھی کرے گا اس کے بعد جو بھی آپ اوپر فاؤنڈیشن اپلائے کریں گے تو آپ کا فاؤنڈیشن بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یا ڈارک براؤن نہیں ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے اپنے فیس کو اچھے سے کلینز کر لیں اس کے بعد آپ اچھا سا موسٹرائزر اپلائے کر لیں اور اس کے بعد موسٹرائزر اپلائے کرنے کے بعد آپ اس سٹک کو اپلائے کریں گے جہاں پہ آپ کو ایکنی کا ایشو ہے یا جہاں پہ آپ کو رڈنس ہے اس جگہ پہ آپ اس کو اپلائے کریں گے اس کے بعد آپ فاؤنڈیشن اپلائے کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ یہ سٹک اپلائے کرتے ہیں کلر کوریکٹنگ تو اس سے جو آپ کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے اب اس کے اوپر پھر آپ اپنا فاؤنڈیشن اپلائے کر سکتے ہیں جو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا سو یہ آپ کی سکین کو ایک اچھا سا ایون ٹون دینے کے لیے بھی ورکن کرتا ہے اور آپ کے میک اپ کو بلکل بھی خراب نہیں کرتا آپ کا میک اپ جو بلیکش ہو جاتا ہے یا ڈارک براؤن ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے انگریڈینس کی انگریڈینس کی بات کرتے ہیں اس میں ہے اورگینک ٹیٹری اینڈ لائن جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ٹیٹری آپ کی ایکنی اور پیمپل کے اوپر ورکن کرتا ہے اس کے اندر انٹی بیکٹریل پروپٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی ایکنی کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتی ہیں تو ٹیٹری کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے فیس کے اوپر پیمپل نکل آتا ہے یا ایکنی کا ایشوی ہو جاتا ہے آپ کو تو یہ انٹی بیکٹریل پروپٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے فیس کے اوپر ہونے والی ایکنی اور پیمپل کو بہت اچھے سے ہیل کرتا ہے بہت اچھے سے اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کے فیس آئل آ رہا ہوتا ہے آپ کے فیس پہ یہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے تاکہ جو ہے ایکنی اگن سٹارڈ نہ ہو جائیں ایکسٹرا آئل کی وجہ سے ہماری فیس پہ پیمپلز بہت زیادہ نکر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر لائم ہے جو آپ کے فیس کے اوپر جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر دیتا ہے یہ آپ کے فیس کے اوپر ہونے والی جو دیمیش ہوتے ہیں اور جو پیمپلز ہوتے ہیں ان کو بہت اچھے سے ریڈیوس کر دیتا ہے یہ آپ کے سکین کو ٹون کرنے کیلئے بھی ورکن کرتا ہے اور لائم جو ہے وہ آپ کے سکین کو میٹیفائی کرنے کیلئے بھی ورکن کرتا ہے سو فرینڈز یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کی ایکنی اور پیمپلز کو ٹریٹ کرے گا اور اس کے ساتھ جب آپ میک اپ کریں گے تو آپ کی میک اپ میں یہ کلر کوریکٹر جو ہے ایزا ورک کرے گا سو فرنڈ آپ اس کو دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں سو فرنڈز یہ تھا میری سائیڈ سے لیو نیچر کی پیوری فائنگ سٹک کا ریویو آپ بھی اس کو یوز کیجئے گا اور کوئنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا آپ کو اس کے ریلڈز کیسے لگے اب آپ مجھے اجازت دیجئے ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ